آج صبح عالمی یومی صحت کے حوالے سے ڈینہ ہسپتال کراچری کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی اس موقع پر علوم طب نفسیات اور رویجات کے سربراہ ڈاکٹر چونی لال نے یومی ذہنی صحت کے انقاط کے مقاصد اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی آپ نے اپنے خطاب میں طب نفسیات کے شعبہ میں ہسپتالوں اور ماہرین نفسیات کی شدید کمی اور مریضوں کی تعداد میں بے تہہ اضافے پر گہری تفشیش کا اظہار کیا امراض نفسیات کے مختلف پہلوں کو اجا گربی کیا ہاں آگی جو نیا سائیکیٹری دپارٹمنٹ اس نیر کو کنکیشن اور یہ اکیسا ملکویٹی کریے جو یہ ہمارے مارے ہیں اس میں تو ہمارے ڈونرز ہیں وہ میرے ہمارے اسنین ساتھ کا حصول کی فرنی ہے اور پیشنٹ ایڈ فاؤنیشن کے ساتھ مصطاق کبڑا اور کونٹی تھی یہ ساتھ مارے کے ساتھ رہے ہیں تو میں ہمارے اس سائیکیٹری کلاس کے لئے اتنا کنکیشن دیا کیا اور جو سائیکیٹری دپارٹمنٹ ہمارے اندیا سائیکیٹری دپارٹمنٹ ہے وہ نرس کے پیٹرنٹ سائیکیٹری کو دیکھنے کا پتک چاہے سائیکیٹری ایڈکشن سائیکیٹری اور کوئرڈک سائیکیٹری پیشنٹ اس میں دیکھنے کے لئے اور یہ ایک سیٹ آف آرٹ جو یونٹ بنے جاہا ہے اس موقع پر جنہ سندھ مادیکل یونیورسٹی کی وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آمد سیراج دی اپنے خطاب میں بتایا کہ جنہ اسپطال کراچی کو سندھ حکوبت نے تحویل میں لے لیا ہے اقدام سے اسپطال کی حالات مزید بہتر بنائی جا سکیں گے بہتر 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 بہترین بہتر 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 بہترین بہتر بہتر بہترین بہتر بہتر بہترین بہتر بہترین دیگر مقررین میں سینٹرز ڈاکٹرز کریم خوجہ نے بھی خطاب کیا دیگر مقررین نے جناس وطاع کے سربراہ پروفیسر شاہد جسول پروفیسر اقبالا فریدی پروفیسر زفر حیدر اسٹسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر جاوی دکبر ترس جرنلس جانگیز سید نے بھی خطاب کیا دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا مقررین نے بھی خطاب کیا موسیقی 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 تو 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 دیکھتے ہیں کہ آپ نہیں کیوں کوئی سکتے ہیں ہم نے دوکٹر سے اپنے اسے کا سکتے ہیں بھرکوں میں پشکی ضرور ہے لیکن یہ انسانی طرح شہکا ہے اگر یہ مطلب ہے اور یہ آنس پر آئیں تو اس سے پڑھا ہوگا اور یہ فروت سے پڑھتا چکتا ہے کہ میں اپنے بھروت کا اپنے حفظ ماتی ہے اور اس سے پر جزت ہی کے ساتھ آپ کرنا نہیں کیلکہ ہے تو ساری لوگ میں ہوں فروت سے پڑھ کریں اور اسے پڑھ سے پڑھ شک کریں لہذا جزت ہوں جزتھ نہیں کہا پڑھا 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 تو تماما کوئی آنس پڑھا کا صورت ہے بہت ہی ہمارے کی موقع تھی تو ستروں فرمان صورت ہے بڑی خدمات ہیں سائیکیٹری کے ڈاکٹر ہے یہاں بنیادی طور پر آپ نے اپنی خدمات کا آغاز کیا ایک ریکارڈ ہے اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ایک سب سے پہلا تو سوال یہ کہ آج کی تقریب کے حوالے سے چونی لال صاحب کی کوششیں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں بڑا مطمئن ہوں اور چونی لال صاحب نے بہت اچھا پروگرام کیا سارا ہاؤس فل تھا اور ہر طبقہ جس میں ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز اور سٹوڈنٹس فیکلٹی میڈیا مین میڈیا اومن بہت اچھا پروگرام تھا اس کو مبارک بات ہو چونی لال اور اس کی ساری ٹیپ کو قبل دوہزار اٹھارہ میں پاس ہوا تھا جس میں تین ساری چار فیمیل سینیٹرز تھی اور ایک میں تھا تو وہ متفقہ طور پر سینیٹ نے منظور کیا اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا پھر نیشن اسیمبلی نے بھی پاس کیا ابھی بیٹھے بیٹھے جو ہے یہ مختلف باتیں آ رہی ہیں تو ابھی وہ دوبارہ سینیٹ میں کوئی پولیٹیکل پارٹیز اس میں امینڈمنٹ دانا چاہ رہی ہے شریعت کورٹ میں بھی یہ گئے ہیں تو باقی اس وقت افسرہ کرنا بیکار ہے ہم نے لے کر آیا اور وہ اب تک تو لاؤ ہے جب تک کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوتی ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتی ہے وہ تو ہاؤس کو فیصلہ کرنا ہے سیکیٹری کے حوالے تھری ٹو فائیو جو ہے جس میں اگر جو کوئی خودکشی کرتا ہے بچ جاتا ہے اس کو سزا آتی ہے تو اس کو ہم نے ختم کرنی کی کوشش کی تھی سینیٹ نے پاس کیا نیشن اسیمبلی میں نہیں ہو سا گا ابھی دوبارہ پاکستان پیپلس پارٹی کے شادت اہوان نے دوبارہ سینیٹ میں تو پاس کرائے بھی نیشن اسیمبلی میں ہو جائے گا یہ قانون ہندوستان میں ختم ہو چکا ہے انگریز جو لائے تھا وہ سکسٹی نائنٹین سکسٹی ون میں ختم ہو گیا ساری دنیا ختم کر رہی ہے باکستان مینٹل ہیل آتھارٹی نے ریسرچز بھی کیے کوورڈ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا ذہنی طور پر کتنے لوگ متاثر ہوئے چالیس پرسن سارے پاکستان میں ڈپریشن کے شکار ہوئے اسی طرح سوسائٹس پر ہم نے بڑی ریسرچ کی ہے خاص طور پر کہاں کسی سوسائٹس ہو رہے ہیں تو اس پر ہم کام کریں ابھی ہم اولڈ پیپل پر بھی کام شروع کرنے والے ہیں مرلوی یہ جو دماغی طور پر جو عمر آشکل بڑھ رہی ہے مسئلے مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں پہلے جو ہے پچاس سال میں لوگ انتقال کر جاتے تھے ترٹی سیون ایج میں ابھی میکسیمم ایٹ سکسٹی ایٹ پلس ہوتی جا رہی ہے تو اس میں مسئلے مسائل تو بڑھیں کو چودہ تاریخ کو ہم نے ایک راؤنٹیبل ڈسکشن رکھی ہے جس میں سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی سیکیٹری بھی آئی گیا اور میں بھی ہوں گا سٹیک ہولڈروں کو بلایا ہے اس میں جو بھی ہوتی ہے پیش شرف ہلٹی میٹلی بھیل گو فادر ریسرچ سب بہت شکریہ آپ نے چینی لال صاحب کے جو آج پروگرام ہے اس کو سارا ہاں بھی اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آج آپ کی موجودگی میں اور اتنے بڑے بڑے یہاں تھے سائنٹسٹ سے آہ ان کی موجودگی میں آپ نے جو آج کا کارنا مانجان دیا ہے جو اور سب تشلیم کرتے ہیں اس پہ آج کے کیا کمنٹس ہیں آپ نے کیا کامیابی حاصل کی میں میں بڑا مشکور ہوں ان سب لوگوں کا اتنے میرے سینئرز اور اتنے رسپیکٹڈ لوگ آئے اور دیکھیں ہم سب کا کاز ایک ہے سائیکیٹری کاز ہے ہم نے سائیکیٹری کی سروسیز لوگوں کی جو سائیکیٹرک ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے ہم نے چیزوں کو کرنا ہے تو کاز تو ایک ہی ہے اور اس میں سب مل کے چیزیں کریں گے اور مجھے آج بڑی حوصلہ افضائی ہوئی ہے کہ سینئر کریم خواجہ صاحب بھی آئے اور ہمارے سینئرز لوگ بھی آئے سب اور جو ہے میڈیا کے لوگوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا تو جو کہ ایک پارٹ آف ایویرنس ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کے ہمارے معاشرے میں ایک پازیٹیو پیغام دیں گے لوگوں کو سائیکیٹری یا ذہنی صحت کے حوالے سے ایک اچھا میسج جائے گا اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کے پروگرام ہوں گے تو ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی چیزوں کو ایڈنٹیفائی کرنے میں ہیلپ ملے گی اور آگے اس کے لیے سٹیٹیجیز بنانے میں بھی ہیلپ ملے گی مسائل پہ ہم بات کر لیں گے آج کامیابی پر آپ تو مبارک ہو اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کشمتی ہے کہ آپ ہمیں محصر آگئے ہیں عمران یوسف صاحب آپ بہت یہاں آپ سائیکیٹری سے تو آپ کا بہت ہی گہرہ تعلق ہے ہیپنوٹیزم بہت سارے آپ کے شعبی بھی ہیں اور آپ ایکٹیبلی کام بھی کر رہے ہیں اور خدمت کی بھی کام آپ پیداروں میں کر رہے ہیں جن اسپتال میں بھی آپ نے کچھ حصہ ڈالا ہے تو آج کے پروگرام کے جو تھی کی کامیابی اس کے ساتھ سے آپ کیا بولیں گے اس حوالے سے کچھ بات کریں اور اس کے بعد ہم دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں دیکھیں ذہنی صحت کی آگاہی سب سے بڑا سب پہلے چیلنج تھا ہمارے ملک کے اندر لیکن آج کے اس کامیاب پروگرام کے اندر جہاں پہ ہال کمپلیٹلی پیکڈ ہو یا ساڑھے پانچ سو لوگوں کی گنجائش تھی اور تمام شعبہ حائیزات کے لوگ اگر موجود تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آگاہی کا کام پہنچ گیا ہے دوسرا بہت بڑا چیلنج یہ ہے ہمارے جیسے ملک کے اندر جہاں پہ پانچ لاکھ آبادی کے اوپر ایک سائکیٹریسٹ ہو اور دو سے ڈھائی لاکھ تین لاکھ کے اوپر ایک کلینکل سائکولوجسٹ ہو اور چاریس لاکھ پہ ایک سائکیٹریسٹ چائل سائکیٹریسٹ ہو وہاں پہ اگر آپ بہت زیادہ آگاہی دینے کے بعد علاج کیسے کریں گے تو یہ سب سے بڑا فقدان ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ رسورسز علاج کے ہمارے ملک کے اندر میں اثر نہیں ہے دوسرا میں ٹرانسفرمیشن ویرنس کلینک پاکستان کا پہلا ملٹی ڈسپلیری مینٹل ہیل سینٹر جہاں پہ سائکیٹریسٹ سائکولوجسٹ نیرولوجسٹ کلینکل ہپنو تھیرپیسٹ سائکو تھیرپیسٹ اسیسمنٹ سے لے کے ڈیاگنوزس سے لے کے ٹریٹمنٹ تک ایک وقت میں ایک ساتھ علاج کرتے ہیں اور دنیا کی بہترین آر ٹی ایم ایس ٹرانسکریننگ میگنیٹک سٹیمیلیشن سسٹم تھرپی ہمارے سینٹر میں موجود ہے یہ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے یہ دیکھیں یہاں جو ہے وہ میڈیسن کے حوالے سے لیکن آپ کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے اس کو ایڈوانس بھی کہا جا سکتا ہے تو وہ ہے کیا کہ اگر ہم اس شعبے سے فائدہ اٹھاتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی آلٹرنیٹیو آپ کے پاس طریقہ ہے علاج کا جس میں بات کی جا سکے اور فائدہ اٹھایا جا سکے دیکھیں میں اس کو آلٹرنیٹ ورڈ سے زیادہ کمپلیمنٹ جو ہے وہ میتھرڈز جو کہوں گا آباز دفعہ جب میڈیسن کی ریزیسٹنس آجاتی ہے یا ان کی میڈیسن موجود نہیں ہے تو اسی لئے ایف ڈی اپرووڈ ٹیکنالوجی ہے جس کو میکنیٹک سٹیمیلیشن سسٹم کہتے ہیں کہ ہم اپنے برین کے اور کون سے ان حصوں کو سٹیمیلیٹ کریں جہاں پہ ہمیں جو ہے اس کی موڈیلیشن کے اندر پرابلم آ رہا ہے تو اور جیسے آپ نے کہا کہ میں وہ مینٹل ہلٹ پریکٹیشنر ہوں جو میں بلیف کرتا ہوں کہ اگر جسم کے اندر ایک گرام دیوائی کی ضرورت ہے تو اس کو ضرور لینی چاہیے اور ایک گرام سے زیادہ اس کو پوائنٹ زیرو ون گرام بھی نہیں لینی چاہیے یعنی اس کو اتنا انڈیویجلائز ہونا چاہیے کہ اس کو جتنی موڈیسن کی ضرورت ہے وہ ضرور لیں کیونکہ اس کے بغیر بھی پرابلم آئے گی اور اگر زیادہ لے گا تو بھی پرابلم آئے گی یہ ایک سوال اور مختصص آج بھی وہ سوال اٹھا کہ ایمان و یقین کی طاقت آپ کی باڈی میں کیا تبدیلی لاتے ہیں اور کون سے انظام میں سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے صحت مند بنانے کے لیے اور یہ تندرس رکھنے کے لیے ذہنی طور پر کام کرتے ہیں اس کا کیا کردار ہے کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں اس کی بڑی اہمیت ہے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں اگر ہم ایمان اور یقین کی بات کریں گے تو ایمان اور یقین کا نام ذابطہ حیات ہے اس کی کمپوننٹس ہیں چار کمپوننٹس ہیں اس کے اس میں ایمان ہے اس میں عمل سالح ہے اس پر حق بات پر قائم رہنا ہے اور اس پر صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے تو یہ پورا ایک ذابطہ حیات ہے صرف عبادت کا نام نہیں ہے یہ پوری زندگی ایک عبادت ہے تو وہ لوگ جو اس ذابطہ حیات کے اوپر مکمل عمل کرتے ہیں قرآن پر خود کہتا ہے لا خوفون الہم ولاہم یازنون نہ ان کو کوئی غم ہوگا نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی نہ ان کو یاسیت ہوگی نہ ان کو فکر ہوگی بہت شکریہ آپ نے اتنا جو ہے وہ ہم بات کی اور یہ بڑی وردی بات ہے خدا کریں کہ ہماری قوم ہماری لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں ڈاکٹر عمران یوسف صاحب میں ممنون ہوں آپ کا اور ہم آپ کو بلائیں گے بہت ساری باتیں ہیں بہت سار روالات و قلب لاتے ہیں اس کا جواب حاصل کر رہیں گے بہت شکریہ آپ کو بڑی معمبت آپ جو ہی چوتا کیے کیا ہوئے رہا ہے یہاں نوازن ایسے ہیں اور میری مجھے ہیں اور آپ مجھے مجھے ہیں کیا تو ایسے ہیں ایسے ہیں ہر بار جاتے ہیں ہر بار جاتے ہیں جاتے ہیں ہر بار 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 جاتے ہیں بھائید تو لیکن تمہارے ہمانے کے عزب سے اس دنے کی سلید ہے کچھو آگویووویووویووڈ کرے رہا ہے کچھ کہ سکھیں نہیں کرتے دی آپ نے کہا کہ ہم کلیہاں ہلی دے میں اہت دانے کے لئے اچھا تو پہلے کے لئے سکھیں نہیں کیا؟ میری بات کو نہیں سکھیں ایک میں کوئی معنی شروع ہے بیٹے آنے کے کہتے آنے کے لئے دیکھوں یہ اس کوسکل کے اپناس ہے جب نے میں کمک کی ہے اس کو آپ کی طرف دینا پھر پہلے نہ پھر پہلے نہ پیٹے پہلے نہ کھلے ہر چیز تاہر آپ مجھنے دیاں دیاں اس نے مجھے دیاں دیاں تم ہریں کولی کوئی صحابہ دیاں صدر دیاں پر نلی نہیں ہے تو پہلے درو مجھے پثے تو پہلے دو نہیں مجھے پانک کھلے نہیں مجھے پانک کھلے میں سب سے مچھو کہ بھیوں کہ تم نے ہوتے ہوگی پہلے لیکن چکر مجھے پہلے پہلک جانãy ہے ، کچھا 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 نہیں ہا گیا ہے میں کچھا نہیں، میں سب سےبر کر کمیں بیاد تو ہوں گی پانی 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 پھلی تو کچھ کیا ہے؟ جس میں عز Scarface 分ج ٹور نیا ہے کیا نہ کری اب ہم اس مسلوب پانی 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 بسار مرکو امید ہے وہ ہونے موجود ہوں مرکو امید ہے وہ ٹھیک ہے مرکو امید ہے پہلی جانس میں جانس دنیا اگر میں اڈا اچھا ہوں مجھے مجھے کمیرے ہیں اگر میں اٹھا اٹھا پھر جانبی اور کیلو بھائی ہے ایسا ہی ہے کہ میں حفظ کیا کہ وہ ہے ایسا ہمیں بہر کہاں سے فائرہ ہے اس نے ایسا روانا لنا انہوں نے ا coins اوانا لگا اب دل اے شور دے سوائے میں دل اے شور دے سیوں سو دہنے اے سیمبر میں دے جو بہت سکتا ہے خوبصرف ہم گئے مجھے شو شو انسان مجھے لن آپ کی لن ان وہاں اس نےڤھی کی توڑی گیروں کو لکھا تو میرے لکھا تو میرے لکھا تو میرے